موسیقی اجائب گھر لاہور میں مروف انٹرنیشنل آرٹسٹ جیمی انجینئر کے سوز سے زائد فنپاروں کی نمائش کا احتمام کیا گیا لاہور اجائب گھر میں یہ نمائش 23 ماہی تک جاری رہے گی جیمی انجینئر نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی اپنے فنپاروں کی وجہ سے شورت رکھتے ہیں ان کی پینٹنگز اسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، جنوبی کوریا، ابوزہبی، بہرین، اٹلی، لندن، فرانس، سویزر لینڈ، سویڈن، سری لنکا، روس، ہارلنڈ، سپین، جرمنی، دبائی، اردن، ہندوستان، فلپائن، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، سنگاپور، کینیڈا، امریکہ، جنوبی، فریقہ، چین میں بھی نمائش کیلئے پیش کی جا چکی ہیں در حقیقت دنیا کے ہر ملک میں ان کے فنپاروں کی نمائش لگائی جا چکی ہے جمی انجینئر نے تین ہزار سے زائد پینٹنگز، تقریباً ایک ہزار تجریدی آرٹ اور ہزار سے زائد خطاتی کے نمونے بنائے پندرہ سو سے زائد ڈرائنز کے علاوہ ساٹھ سے زائد ممالک میننجی کلیکشن میں کینوز پر سات لاکھ پرنٹس بنائے ہیں انہوں نے پاکستان اور بنونے ملک ایک سو بیس سے زائد آرٹ کی نمائشیں منعکت گئیں نیک مقاصد کے لیے دو سو سے زائد واق کی قیادت کی اور مظہوروں اور یٹیموں کے لیے دو سو ساٹھ سے زائد اگاہی پروگرام ترطیب دئیے آرٹسٹ اور سماجی کارکن جمی انجینئر نے انیس سو چھتر سے اپنے طویل شاندار کیریر میں کئی ایوارڈز اور تمغے حاصل کیے انہیں پاکستان اور بنونے ملک سے ایک سو بیس سے زائد ایوارڈز اور تمغے مل چکے ہیں کسی اور پاکستانی فنکار کو اتنے زیادہ نہیں ملے اگلے مہنے کی پانچ طریقوں جمی انجینئر کے فن پارے اسلام آباد پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس میں نمائش کے لیے رکھے جائیں گے اس موقع پر جمی انجینئر نے پنجاب میڈیا ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جی اصل میں میں اپنے آپ کو پاکستان کا نوکر کہتا ہوں سرونٹ آف پاکستان اور میں فیصلہ باد کے صوفی برکت علی کا بہت قریب ہی شگرد ہوں اور نائنٹین سیونٹین نائن میں انہوں نے اپنی مجھے گدی پہ بٹھایا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ میں صرف ملک کے لیے کام کروں تو میں جو بھی آرٹ کرتا ہوں جو بھی پینٹنگ کرتا ہوں میں صرف پاکستان کی پوزیٹیو ایمیج کے لیے کرتا ہوں میں اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا ہوں اور پھر اس میں سے جو چیریٹی کا کام کرتا ہوں وہ بھی اللہ کے نام سے کرتا ہوں تو میں نے تو ویسے کوئی ساٹھ ستر اسی ملک میں میری تصویریں لگی ہوئی ہیں اور میں خود بھی کوئی چالیس پنتالیس ملک میں نے ٹریبل کیا ہے اور جہاں بھی میں گیا ہوں میں نے اپنا انٹرڈکشن دیا ہے کہ میں سرونٹ آف پاکستان ہوں کیونکہ مجھے فقر ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا بلوچستان میں پیدا ہوا تھا اور یہ جو تحریک پاکستان کی تصویر ہے یہ میں اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ آج تک جن لوگوں کا کون یہ زمین میں بیہ گیا تھا ان کی کبھی عزت نہیں کی کسی نے ان کو منشن نہیں کرتے ہیں صرف جن کے بڑے بڑے نام ہیں ان کو منشن کرتے ہیں تو میں نے ان کی یاد میں ان کی رسپیکٹ میں میں نے یہ ساری پینٹنگ بنائی کہ ان کو لوگ یاد کریں عزت کریں کیونکہ اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا تھا اور اس کے بعد بھی ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں دوسرا میں نے اقبال کا جوید نامہ بھی پینٹ کیا ہے وہ علامہ اقبال کی بہت بڑی خواہش تھی انہوں نے کئی خطوط میں لکھا تھا کہ میری خواہش ہے کہ کوئی آرٹس وہ پینٹ کرے لیکن کسی نے کیا نہیں پھر ان کے بیٹے ڈاکٹر جوید اقبال نے مجھے جب کہا تو میں نے نائنٹین ایٹی ٹو میں وہ کام پورا کیا اور میں نے علامہ اقبال کی بھی خواہش پوری کر دی ان کے کافی وفات کے بعد تو میں زیادہ بس پروموٹ کرتا ہوں پاکستان کا ایک پوزیٹیو ایمیج میں کسی گروپ میں نہیں ہوں مجاب ہو یا سندھ ہو یا فرنٹیر ہو یا بلوچستان ہے میں کسی آرٹس کے گروپ میں نہیں ہوں میں ایزا پاکستانی کام کرتا ہوں اور میرا کام ساری دنیا میں ہوتا ہے اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ انسان عزت دیتا ہے نہیں دیتا کیونکہ مجھے صرف اللہ پر بروسہ ہے اور جو بھی عزت مجھے دنیا بر میں ملی ہے وہ صرف اللہ کی وجہ سے ملی ہے جیمی انجینئر صاحب کا کام لگا ہوا ہے جیمی انجینئر صاحب کا جو تعلق ہے وہ ہمارے پاکستانی لیجنڈز میں سے ہے اور اس وقت ہم لاہور عجائب گھر میں موجود ہیں اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسا پلیٹ فارم ملا جہاں پہ ہم ایک ساتھ بہت سارے آرٹیسٹوں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں تک جیمی انجینئر صاحب کا تعلق ہے تو یہ میرے موسٹ فیوریٹ آرٹیسٹ ہے جیمی صاحب کی ایک تو یہ سیریز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آرکیٹیکچر پہ ہے اور ایک سیریز ان کی جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہجرت سیریز ہے جو انہوں نے نائنٹی فوری سیون نے جو ہمارے کنڈیشنز تھیں اس ٹائم کی اس کو پینٹ کیا ہے اور وہ ان کی ون آف تا موسٹ فیوریٹ میری سیریز ہے جو میں بہت پسند کرتی ہوں میں پبلی کو یہ میسیج دوں گی کہ پلیز اس طرح کی اپرچونیٹیس بہت کم ملتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو جیمی انجینئر صاحب کے ون ہنٹر پلس آرٹ پیس دیکھنے کو مل رہے ہیں تو پبلی کو چاہیے کہ وہ آئیں اور دیکھیں سپیشلی آرٹ انسٹیوشنز کو کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کو لے کر آئیں اور انہیں لاکر یہ کام دکھائیں تاکہ ہمارے سٹوڈنٹس کو اویانس ملیں کہ ہمارے پاکستانی آرٹسٹ جو ہیں وہ انٹرناک کیمرامین آتیف حرون کے ساتھ سید اقبال حیدر پنجاب میڈیا ٹیوی لاہور